نمسکار آج کی بات میں آپ کا سواغت ہے آٹھ دن پہلے آٹھ پولیس والوں کی نرمہ بھتیا کرنے والے وکاس دوبے کے آتنکہ آج انت ہو گیا گینگسٹر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا یوپی کے پولیس نے اسے اجین سے کانپور لے کر آنے کا راستہ ڈھونڈا تھا لیکن وکاس دوبے کی لاش کانپور پہنچی یہ اندازت تھا کہ وکاس دوبے کو پولیس چھوڑے گی نہیں لیکن اتنی جلدی اس کا آخری وقت آ جائے گا یہ چونکانی والی بات ہے کانپور سے سترہ کلومیٹر کی دوری پر گاڑی کے ایکسینٹ کے بازوئے انکاؤنٹر میں وکاس کو تین گولیاں لگی موقع پر اس کی موت ہو گئی دو جولائی کو یوپی پولیس کے آٹھ جوانوں کی حتیہ کرنے والے اپرادی کو دس جولائی کو اپنے گناہ کی سزا مل گئی جس پولیس کو وکاس دوبے کچھ نہیں سمجھتا تھا اسی پولیس کی گولی کا شکار ہوا یوپی پولیس سے بچنے کے لئے وکاس دوبے ماکال کے دربار میں گیا تھا لیکن ماکال نے بھی اس کی حضی ٹھکرا دی اسی وہی سزا ملی جو کھتیارے کو ایک دردان اپرادی کو ملنی چاہیے وکاس دوبے نے جس طرح سے سرکار کو سسٹم کو پوری پولیس فورس کو چیلنج کیا تھا جس طرح سے پولیس والوں پر حملہ کیا تھا اس کے بعد اس کا یہی ہونا تھا اور بہت کے بعد حالت یہ ہوگی ہے کہ اب اس کے ماتا پتا بھی اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتے گھر والوں نے لاش لینے سے انکار کر دیا اس کی لاش کو کندھا دینے والے چار لوگ بھی نہیں ملے وکاس کی موت کے خبر سن کر وکاس دوبے کے پتا نے کہا کہ پولیس نے ٹھیک کیا اچھا کیا اسے مار دیا کیونکہ وہ کسی کھا سگا نہیں تھا اس نے ہمیشہ لوگ کو کشٹ دیا تک دیا ماں باپ کو بھی نہیں بکشا وکاس دوبے کے پتا نے کہا کہ وہ تو اس کے انتیم سنسکار میں بھی نہیں جائیں گے وکاس کی ماں نے بھی کانپور آ کر بیٹے کا چہرہ دیکھنے سے انکار کر دیا آپ سوچ سکتے ہیں جب ماں باپ اپنے بیٹے کی موت پر دکھی نہیں ہے تو اس کے گاؤں کے لوگوں کو آس پاس کی علاقے کے لوگوں کو جن پولیس والوں کی حتیہ وکاس نے کی ان کے پریوار والوں کو کیسا فیل ہوا ہوگا میں آپ کو وکاس کے ماتہ پیتہ کی بات سنواؤں گا اس کے گاؤں کا حال دکھاؤں گا شہید پولیس والوں کے پریجونوں کی خوشی بھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو کچھ سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہوں جو وکاس کے انکاؤںٹر کو لے کر پوچھے جا رہے ہیں موت سے لوگ وکاس دوبے کی موت پر دکھی ہیں انکاؤںٹر کو فرضی بتا رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں کہ پولیس نے راستے میں وکاس دوبے کی گاڑی کیوں بدلی اچانک گاڑی پلٹ کیسے گئی وکاس کے تو پیروں میں روڈ ہے وہ بھاگ نہیں سکتا پھر وہ بھاگا کیسے اتنے پولیس فالوں کے بیچ نیتے آدمی نے پولیس والے کی پسٹل چھین کیسے لی اگر پولیس کو گولی چلانی پڑی تو پیر میں گولی کیوں نہیں ماری اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ پولیس کے کافلے کے ساتھ چل رہی میڈیا کی گاڑیوں کو اچانک دوری پر روک کیوں دیا گیا یہ وہ سوال ہے جن کے آدھار پر سرکار کو پولیس کو کڑکھرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے یہ سوال میرے مند میں بھی تھے میں نے یو پی پولیس کے بڑے افسروں سے بات کی اپنے ریپورٹر سے کہا کیوں گراؤنڈ سے ریپورٹ بھیجیں ان سوالوں کے جواب ڈھونڈیں اور آج کئی سوالوں کے جواب مل گئے میں آپ کو سارے سوالوں کے جواب دوں گا پہلا سوال یہ کہ کل شام ساڑھے ساتھ بجے جب پولیس وکاس دوبے کو لے کر ان جن سے نکلی تھی تو وکاس سفاری گاڑی میں بیٹھا تھا اور جس گاڑے ایک ایک ایکسنٹ ہوا جس سے نکل کر وکاس بھاگا وہ ایسیووی تھی سوال یہ ہے کہ جس گاڑی میں وکاس دوبے بیٹھا تھا پوراستہ میں بدل کیسے گئی اس وقت دو تصفیریں آپ کے ٹی وی سکرین پر ہیں جب آروپی وکاس دوبے کو وکاس دوبے کو لے کر جو گاڑی پلتی وہ سفاری نہیں تھی وہ گاڑی تھی لوگوں نے انکاؤنٹر سائٹ پر اسی گاڑی کو سیدھا کیا اس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا بمپر بھی ڈیمیز تھا سفاری کی جگہ ٹی وی میں وکاس کو بیٹھانے پر پولس کا کہنا ہے کہ یہ سٹینڈرڈ آپریشن پروسیزر ہوتا ہے پولس کے مطابق راستے بھر گاڑیوں کے فوٹیج لے جا رہے تھے وکاس دوبے جس کار میں سوار تھا اسے لے کر موبائل کلپس بن رہی تھی یہ کلپس سرکولیٹ ہو رہی تھی ایسے میں پولس عام طور پر گاڑیوں کی اطلاع بدلی کر دیتی ہے اس میں ہرانی کی کوئی بات نہیں ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے عام طور پر ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے دوران آر اوپیو کی سرکشہ کو دھیان میں رکھ کر ایسا کیا جاتا ہے تاکہ اس سکریسی بنی رہے یوپی پولیس اور سپیشل ٹاس فورس کو وکاس کے ساتھ قریب ساتھ سو کلومیٹر کا سفر تہہ کرنا تھا بچہ بچہ جان گیا تھا کہ وکاس اجین سے کانپور آ رہا ہے راستے بھر لوگ وکاس کا ویڈیو اور فوٹو بنا رہے تھے ایسے میں پولیس کو ڈر تھا کہ کہیں وکاس کی گاڑی پہچان کے اس کے گرگے اسے بچانے کی کوشش نہ کریں حالانکہ پولیس وکاس کے پانچ گرگوں کو مٹھ بھیڑ میں مار کے گرا چکی تھی اور آٹھ کو پکڑ چکی تھی لیکن جیسے ہی جیسے کانپور نزدیک آنے لگا پولیس اور ایس ٹی ایف نے اپنی رنیتی بدلی وکاس کی گاڑی بدلی پولیس کا کہنا ہے کہ ایسا اس لیے کیا گیا جس سے وکاس سرکشت کانپور پہچ سکے اس جواب کا اس بات کا جواب تو کنونسنگ ہے کہ وکاس کی گاڑی کیسے بدلی پولیس نے یہ مانا بھی ہے کہ وکاس اس گاڑی میں اجین سے چلا تھا راستے میں اس کی گاڑی بدلی گئی اور ایسا ہم طور پر کیا جاتا ہے پولیس کی گاڑیوں کا کافلہ کانپور پہنچنے والا تھا پورے راستے میڈیا کی گاڑیاں کیمرے کافلے کا پیچھا کر رہے تھے خبر بڑی تھی کانپور سے پہلے ٹول پرازہ پر میڈیا کی گاڑیوں کو روکا گیا اور کچھ کلومیٹر آگے گولیاں چلی ایکسینٹ ہوا انکاؤنٹر ہوا تو سوال اٹھا کی چاہ پولیس نے جانبوچ کر میڈیا کی گاڑیوں کو روکا چاہ پولیس کچھ چھپانا چاہتی تھی چاہ سازش کے تحت وقاف کو مارا گیا اس کا جواب بھی سنیے بھی پترکار کو نہیں روکا گیا سب لوگ آگے جانے کے لیے سوطنٹر تھے چاہ سازش کے تحت چاہ سازش کے چیکنگ چلے سندگ دو آنو کی تو یہاں پہ ابھی سندگ دو آنو کی چلے تو گاڑیاں میڈیا کرنیوں کی بھی روکی گئی نہیں روکی گئی آپ لے جائیے کوئی نہیں کسی نہیں آپ لے جائیے صرف سندگ دو آنو کی میڈیا کو کوئی روکے گا تو واقعی میں ناراضگی ہوگی کیونکہ میڈیا کے لوگ بھی اپنا کام کر رہے ہیں اپنا فرض دبھا رہے ہیں ان کا کام ہے لوگوں تک خبر پہنچانا تو ٹول ناکے پر ریپورٹرز کو نکلنے میں دیر تو ہوئی یہ صحیح ہے کیونکہ کرونا کے وقت سے یہاں پر چیکنگ ہوتی ہے اس لئے یہاں پر اکثر جام کی حالت رہتی ہے ریپورٹرز نے پولیس سے صاف صاف پوچھا لیکن پولیس والوں نے بھی صاف صاف کہا ہم نے کسی کو نہیں روکا جو جانا چاہے وہ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ روکا نہیں گیا تھا کیونکہ ٹول سے نکلنے میں دیر ہوئی تو یہ امپریشن کریئٹ ہوا کہ جیسے پولیس نے کچھ سازش کے تحت میڈیا کو روک دیا لیکن ٹول سے پولیس کا کافل آگے بڑھا اور تھوڑی دور ایکسیڈنٹ ہوا اب یہاں گولیاں چلی اس لئے پوچھا جا رہا ہے کہ آخر ایک ہزار کلومیٹر تک تو سب پوچھ ٹھیک تھا اچانک ایکسیڈنٹ کیسے ہوا اچانک گاڑی کیسے پلٹی یہ حادثہ کانپور سے سترہ کلومیٹر دور کانپور نگر کے سنچیڈی علاقے میں ہوا صبح کا وقت تھا بکاس دوبے کو ایسٹی ایف کے ڈپٹی ایس پی تیج بہادر سنگھ کی اگوائی میں وہ جین سے کانپور لائے جا رہا تھا بارش ہو رہی تھی سڑک گینی تھی اور نیشنل ہائیوے پر کانوائی کی گاڑیاں بھی تیز چل رہی تھی اسی طوران اچانک ہائیوے پر گائیں اور بھیسوں کا ایک چھنڈ آ گیا چونکہ پولیس والے رات بھر کے چلے ہوئے تھے گاڑی چلاتے چلاتے تھکان ہو گئی تھی اگن اس کے باوجود اچانک چھنڈ کو دیکھ کر الرٹ ہوئے اور انہیں بچانے کی کوشش میں گاڑی کا سٹیرنگ تیزی سے کھنا دیا اسی لیے گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی اور پلٹ گئی جہاں ایکسیڈنٹ ہوا وہاں ایک پڑا سکھٹ بھی ہے جو کچھے راستے کی طرف چاہتا ہے یہی پر گاڑی نے ٹھرن لیا اور ہاتھ سا ہو گیا اس وقت ہم کانپور ہائیوے پر ہیں کانپور سے ٹھیک پندھرے کلومیٹر پہلے جہاں ایس ٹی ایف کی وہ گاڑی جو وکاس دوبے کو لے کر آ رہی تھی وہ پلٹی یہ گاڑی اس دشا سے سامنے چلی آ رہی تھی جہاں یہ ایمبولینس کھڑی ہے یہاں ڈیوائیڈر ختم ہوتا ہے دیکھیں گے آپ کچھے راستے کے لیے یہاں ہے گاڑی یہاں دائیں طرف ٹکرائی ہے گاڑی پر اور بائیں طرف پلٹی ہے جب گاڑی یہاں پلٹی تو آپ دیکھیں گے یہ گاڑی کے شیشے یہاں ٹوٹے ہوئے ہیں کچھ پرزے آپ کو دکھائی دیں گے جھوٹا آپ دیکھ سکتے ہیں چکنی فسلن مٹی ہے یہ جھوٹا بینا فیتے والا تھا یہ جھوٹا شاید اس بھاگ دوڑ میں نکل گیا ہو پولیس کہہ رہے کہ تیز بارش تھی گاڑی کی سپیڈ زیادہ تھی ڈرائیور تھکا ہوا تھا سامنے سے گائے بیسے آئی انہیں بچانے کے چکر میں حاصل ہوا پولیس کا دعویہ ہے کہ وکاس دوبے ایکسیڈنٹ کا فائدہ اٹھا کر بھاگا اس نے پولیس والے کی پسٹل چھینی فائرنگ کی لیکن سوال یہ ہے جب اتنا خونکار کرمینل تھا تو اسے ہتھکڑی کیوں نہیں لگائی گئی وکاس کے پیر میں روڈ ہے وہ زیادہ دیر تک فاگ نہیں سکتا اس کے باوجود وہ کیسے بھاگا ان سوالوں کے جواب میں پولیس کی طرف سے کیا سفائی تھی گئی یہ بھی میں آپ کو سنباتا ہوں ہمارے ریپورٹرز نے اس سوال کا جواب تلاشنے کی کوشش کی ہتھکڑی کے نیم کو لے کر کئی پولیس والوں سے بات کی گراؤنڈ زیرو پر جو کچھ ہوا اسے اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کی پولیس کے افسروں نے بتایا کہ جیسے ہی گاری پلٹی اس میں ڈرائیور سمیت بیٹھے سبھی چار پولیس والوں کو گمبیر چھوٹائی اور ایکسیڈنٹ کے شوق کی وجہ سے پولیس والے اٹھ نہیں پا رہے تھے حالکہ اسی دوران وکاس دوبے جو دو پولیس والوں کے بیچ بیٹھا ہوا تھا اسے فرار ہونے کا موقع دکھائی دیا اس کرمنل نے موقع کا فائدہ اٹھا کر انسپیکٹر کی نائن ایم ایم پسٹل سڑک پر بھاگنے لگا لیکن سواد تھا کہ کیا وکاس کو ہتھکڑی نہیں لگی تھی اس پر پولیس افسروں کا کہنا ہے کہ ہتھکڑی لگانے کو لے کر کوٹ کی گائیڈ لائنز ہیں اگر بہت زیادہ ضروری نہ ہو تو پولیس افسر اپنی سہولیت کے حساب سے آروپی کو ہتھکڑی نہیں لگاتے یوپی کے پولیس ادھکاریوں نے کہا کہ اس بار بھی یہی پروسیجر فالو ہوا وکاس دوبے کے پاس دو انسپیکٹر کو بٹھا دیا گیا تھا وہ اسے پورے راستے پکڑے ہوئے آئے تھے جو گاڑی کا یہ حصہ ٹوٹا ہوا پڑا ہوا ہے یہ اشارہ کرتا ہے کہ گاڑی یہیں پہ آخر کے گرتی ہے پلٹتی ہے اور اس کے بعد وکاس دوبے فوراں یہاں سے گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور انسپیکٹر پچوری جو کی ایسٹی ایف کے انسپیکٹر ہیں ان کی سرویس ریوالور یعنی کہ نائن ایمیم پسٹل کو فوراں نکال کر کے یہاں سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اسی کچھے راستے پر انسپیکٹر پچوری گھائل ہو گئے تھے لیکن انسپیکٹر پچوری کے ساتھ جو تیم تھی دو گاڑیوں میں ایسٹی ایف کے اور پولیس کے جو جو جوان ہیں وہ بھی پوری طریقے سے یہاں پر مستعد تھے سب سے پہلے وکاس دوبے کو روکا جاتا ہے کہ روک جاؤ یہاں پر ورنہ تمہارے اوپر ہم گولی چلا دیں گے پتا جاتا ہے کہ جیسے ہی اس علاقے سے وکاس دوبے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے وہ پولیس پارٹی پر فارنگ کرتا ہے لیکن سوال اور بھی ہیں کل آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو وہ ویڈیو دکھایا تھا جس میں پولیس والے اور مہاکال مندر کا سیکیورٹی سٹاف وکاس دوبے کو باہر لے کر آ رہے تھے آج بہت سارے لوگوں نے سوال اٹھایا کہ جب وکاس دوبے نے خود سرنڈر کیا تھا تو پھر وہ پولیس کے عرف سے بھاگے گا کیوں وہ مرنا نہیں چاہتا اسی لئے تو سرنڈر کیا تھا اگر وکاس دوبے نے بھاگنے کی کوشش کی بھی تو پولیس نے اس کے پیر میں گولی کیوں نہیں ماری پولیس کا کہنا ہے کہ اس وقت جو حالات تھے ان میں یہ تیہ کرنے کا تو وقت بھی نہیں تھا کہ گولی کہاں چلائیں ایکسینٹ کے بعد کچھ پولیس والے خائل تھے کچھ بے ہوش تھے اس بیچ وکاس دوبے پسٹل چھن کر بھاگا اور اس نے جب پولیس پر گولی چلائی تو دو پولیس والے خائل ہوئے تب اسے روکنے کی کوشش کی گئی لیکن جب لگا کہ وہ پولیس کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو ایک اے فارٹی سیون سے فائرنگ کی گئی یہ دیکھنے کا وقت نہیں تھا کہ یہ گولی پیر میں لگے گی یا سینے میں ڈاکٹروں کے مطابق وکاس دوبے کے شریر پر تین گولیاں لگی تھی تینوں گولیاں سینے پر لگی تھی کمر اور غلے پر صرف خون کے نشان تھی یعنی وکاس کا بچنا مشکل تھا ہمارے سموا داتا وشال پرتاب سنگھ کو پولیس نے اس پورے سیکونس کی جاند کری تھی گولی کو لے کر یو پی ایس ٹی ایو کا ایک پریس نوٹ بھی آیا یو پی پولیس کی طرف سے سیدھے اور صاف شبدوں میں کہا گیا کہ وکاس دوبے کو بار بار سرینڈر کیلئے کہا گیا تھا پولیس کے سینے لفصروں کا بھی کہنا ہے کہ جس وقت وکاس دوبے پسٹول لے کر کچھے راستے کی طرف بھاگ رہا تھا اسی دوران دوسری گاڑی میں موجود پولیس والوں نے اس کا پیچھا کیا پولیس کا کہنا ہے کہ وکاس دوبے نے جان لینے کے ارادے سے پہلے پولیس ٹیم پر گھولے چلے اس فائرنگ میں شیویندر سنگھ سینگر اور ویملی آدم نام کے دو پولیس والے گھائل بھی ہو گئے اس کے باوجود پولیس والوں نے وکاس کا پیشا کیا اس کے بے حد قریب آگئے پولیس کے مطابق وکاس دوبے کو دوبارہ سرینڈر کیلئے کہا گیا لیکن جب وکاس نے دوبارہ فائرنگ کی تو پولیس والوں نے آتم رکھشا اور جوابی کاربائی نے گھولیا چلا دی پولیس کی طرف سے کہا گیا کہ پسٹل چھین کر بھاگتے وقت وکاس دوبے لگاتار پولیس پر فائر کر رہا تھا اس بیچ پولیس نے دو بار وکاس دوبے کو کہا کہ وہ سرینڈر کر دے لیکن اپنے اڑیر روائیے پر قائم رہتے ہوئے وکاس دوبے نے سرینڈر نہیں کیا دونوں پکشوں کی طرف سے گھولی باری ہو رہی تھی اور اسی گولی باری میں سیدھے وکاس دوبے پر گولی لگی پولیس کا کہنا ہے کہ یہ گولی آتم رکھشا میں چلائی گئی تھی اور کیونکہ دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی اسی لیے گولی سیدھے چھاتی میں جا کے لگی وہ پولیس ٹیم پہ فائر کرنے لگا پولیس دوارہ آتم رکھشا جوابی فائرنگ کی گئی حپروکت وکاس دوبے گھائل ہو گیا جسے تتکال اس پورے پرکرن میں جو پولیس کرمی گھائل ہیں وہ چار سیبل پولیس کے لوگ گھائل ہیں جس میں دو سب انسپیکٹر تین سب انسپیکٹر ہیں ایک کانسٹیبل ہے تاتہ ایس ٹی ایف کے دو کمانڈو وہ بھی گھمیر چوٹے آئی ہیں آج صبح سے کشلوگی سابق کرنے میں لگے ہیں کہ پولیس کو وکاس کو گولی نہیں مارنی چاہیے تھی وہ سوال پوچھ رہے ہیں پولیس سے انکاؤنٹر کیوں کیا کیسے کیا میں حیران ہوں جو لوگ سادو سنتوں کی موت پر ہتیا پر لنچنگ پر خاموش رہے وہ ایک بربر خونکار ہتیاری کے موت پر سوال پوچھ رہے ہیں سوال پوچھے جانے چاہیے لوگ تنپنے سب کو سوال پوچھنے کا حق ہے اور پولیس کو جواب پھی دینا چاہیے اور آج پولیس نے کئی سوالوں کے جواب دیئے لیکن ایک سوال میرا بھی ہے سوال پوچھنے والے کون ہیں سوال پوچھنے والوں کی نیت کیا ہے کہیں ان کا ارادہ موقع کا فائدہ اٹھا کر یوگی آدھتنات کو کڑ گھرے میں کھڑے کرنے کا تو نہیں یوگی کا مقصد تو صاف ہے اتر پردیش میں پولیس کا اقبال قائم رہنا چاہیے آٹھ پولیس پولیس والوں کی کرورتہ سے ہتیہ کرنے والا اگر مچ جائے تو پھر کون پولیس کرمی آپ راجیوں کو روکنے کے لیے اپنی جان داؤں پر لگائے گا ذرا سوچئے اگر گاڑی گاڑی پلٹنے کے بعد وکاس دوبے بھاگ نکلتا تو کتنا شور مچتا کتنا طوفان آ جاتا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ آج ان لوگ کے طرف دیکھنا چاہیے جن کے پریوار والوں نے اپنے جوان بیٹوں کو کسی نے اپنی پتی کو کسی نے اپنے پتا کو کھویا ہے ان پولیس کرمیوں کے پریوار والوں کے بات سننے کی ضرورت ہے جن کے حتیہ اس گینکسٹرس نے کی تھی جن لوگ کو وکاس دوبے نے ستایا جن پر ظلم کیے جن انصاف کی امید نہیں تھی رو رو کر جن کے آنکھوں کا پانی سو گیا تھا آج جب انہیں وکاس دوبے کے مارے جانے کی خبر ملی تو آنکھوں میں خوشی کے آنسو آگئے پولیس والوں کو پھول مالا پہنا کر ان کا سواغت کیا وکاس دوبے کے انکاؤنٹر میں مارے جانے کی خبر پھین تو کانپور میں لوگوں کے چہرے کھل گئے کانپور کے لوگوں نے پولیس والوں کو تھینکیو کہا لوگ پھول مالا اور مٹھائی لے کر پوست ماتم ہاؤس پہنچ گئے لوگوں نے پولیس والوں کو پھول مالا پہنائی اور پولیس زندہ باپ کے نعرے لگائے کانپور کے شبلی علاقے میں بھی لوگوں نے گینگسٹر کے مارے جانے کا جشن منایا لوگوں نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی یہاں بھی وکاس دوبے کے آتنک سے لوگ ترست تھے دوہزار دو میں وکاس دوبے نے شبلی کے پورو چیئرمنن للنن واجپے کے گھر پر بم سے حملہ کیا تھا اس حملے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی تھی آج وکاس دوبے کا انت ہوا تو للن واجپائی کے گھر میں خوشی کا باہول دکھا سارا سماج سارا چھت بہت پرشن اس کو یہ محسوس ہوں رہا کہ جیسے ہم آج ستندھ ہو گیا آتنک کی اکانت ہو گیا اور سانتی اکا پارم ہو گیا ہے وکاس دوبے کی موت سے سنتوش شکلہ کے پریوار والوں کو بھی انصاف مل گیا انیس سال پہلے دوہزار ایک میں منتری سنتوش شکلہ کی سنسنیخیز ہتیا ہوئی تھی منتری سنتوش شکلہ کو وکاس دوبے نے تھانے کے اندر گھس کر مارا تھا جس وقت ہتیا کی گئی تھانے میں تیس پولس والے موجود تھے اس معاملے میں وکاس پر تین سو دو کا کیس درچ ہوا معاملہ کوٹ میں پہنچا تو پولس والے گواہی سے مکر گئے وکاس دوبے مرڈر کے چارٹ سے بری ہو گیا آج سنتوش شکلہ کے بھائی نے کہا کہ دیر ہوئی پر آج انہیں نیائے ملا لیلن کے اوپر حملہ کیا تھا لیلن کا ٹیلی فون آیا بھائیہ کانپور سے گئے جیسے تھانے پہنچے تک اس کو یہ معلوم چلا کہ سنتوش شکلہ تھانے آگئے تو یہ اس نے لیلن کو چھوڑا اور تھانے میں آگیا اپنے مہشاتھیوں کے اور تاورتو گولی چلائی کیا تیہ کر دی اور فرار ہو گئے تو پولس نے ان کو جو اسے کو گواہ بنایا پچھو سپاہیوں کو اور پچھو اور ایک بھی ایس آئی نے گواہی نہیں دی سب ہوشٹائل کر دی اور جب وہ سب ہوشٹائل ہو گئے تو میں اکیلے گواہی تھا اس میں نیہلے نے کیا کارن رہا کیا استیتیاں رہیں اس کو بری کر دیا درچہ میں انیس سو بانوے میں وکاس دوبے پر پہلی بار ہفتیا کا مقدمہ درج ہوا اس ہفتیاکان کے بعد وکاس نے علاقے میں اپنا ڈر بیٹھایا اور پھر دھیرے دھیرے وہ سیاست کے قریب چلا گیا وکاس دوبے نے داؤں کے لیے ووٹ ڈالنے کا ذریعہ بنا اور بدلے میں اسے سیاسی سنرکشن ملنے لگا پولیس والوں کا سواگت اور گاؤں والوں کے بھابنہ اتا آپ نے دیکھی اب درہا سوچیں وکاس کی موت کی خبر سن کر ان پولیس والوں کے پریواروں کے دلوں کو کتنی ٹھنڈک مہچی جن کی حتیہ جن کی چیتہ کی آگا بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی جن شہید پولیس والوں کی تیروی بھی نہیں ہوئی آج ان کا تیارہ شمشان پہنچ گیا ان شہیدوں کے پریواروں نے کہا بدلہ پورا ہو گیا پولیس والوں کی شہادت برباد نہیں جائے گی اگر یہ اپرادی کوٹ پہنچ بھی جاتا تو گواہی دینے کوئی نہیں آتا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور وہ پھر چھوٹ جاتا کیونکہ پہلے بھی وہ ہتیا کر کے کئی بار چھوٹ چکا ہے کانپور کے بکرو گاؤں میں ہوئے ہتیا کان میں شہید آٹھ پولیس والوں کو قریب ایک سو پچھتر گھنٹے بعد انصاف مل گیا ہتیا کان کا ماسٹر مائن وکاس توبے انکاؤنٹر میں دھیر کر دیا گیا جیسے ہی یہ خبر شہید پولیس والوں کے پریواروں کو ملی ان کے جہرے کھل گئے اپنوں کو کھونے کا غم کچھ کم ہوا بکرو گاؤں میں شوٹ آؤٹ میں ڈی ایس پی دیویندر مشرا نے شہادت دی تھی شہید ڈی ایس پی کے بھائی نے آج کہا نیائے مل گیا پر پورا انصاف تب ملے گا جب گھر کے بھیدیے پولیس والوں پر آکشن ہوگا اپراجی تھا جو ہم چاہے رہے تھے کہ ہمارے بھائیہ کوئی سائنسہ کیا ہے اس کا پڑھنا ملے آج یہ ہوا جو اپراجی ہوا ہمارا تھا اب تو شروع ہو گیا وکاس کے گرگوں نے پولیس والوں کو بہت درممتہ سے مارا تھا ڈی ایس پی دیویندر کے ساتھ ہیوانیت کی گئی تھی ڈی ایس پی دیویندر مشرا کے چہرے سینے اور پیر پر سٹا کر گولی ماری گئی تھی گولیوں سے ان کا سر اور کرتن کا حصہ اڑا دیا گیا وکاس دوبے نے کل پوشتاش میں بتایا تھا کہ اس کے خاص گرگے بھوہ دوبے نے ڈی ایس پی کے پیر پر کلہاڑی سے وار کیا تھا بکرو گاؤں میں شہید پولس پالوں میں سپاہی جیتیندر پال بھی تھے شہید جیتیندر پال کو اکی سیتالیس کی گولی ماری گئی تھی ان کے پیر ہاتھ سینے اور کمر میں پانچ گولیاں لگی تھی شہید جیتیندر پال کا پریوار مطورہ میں رہتا ہے آج وکاس دوبے کے مارے جانے کے خبر سننے کے بعد شہید جیتیندر کے ماتا پتہ کے چہرے پر ایک سکون دکھا ہے شہید پولس پالوں کے پریوار کو لگتا ہے کہ وکاس دوبے جیسے گینگسٹر کا یہی ایک ماتر علاج تھا کیونکہ اگر وہ کوٹ پہنچ جاتا تو وہاں سے چھوٹ جاتا شہید جیتیندر کے پتہ نے کہا کہ وکاس کی ایک ہی سزا تھی انکاؤنٹر یہ بلکل کلیئے تھا مجھے بلکل ونوشہ نہیں تھا اگر وہ کوٹ تک بہنچ جاتا تو مجھے بلکل یہ کیا جیسا اس کے کارناہ میں تھے آج تک اس کا کچھ نہیں ہوا تو اب نے اس کا کچھ نہیں ہوا شہید پولیس والوں کے پریوار کے بات دل کو چھو لیتی ہے دو جولائی کو بکروں گاؤں میں فکاس دوبے کی گینگ کے ساتھ مڈفیر میں جو پولیس والے شہید ہوئے تھے ان میں کچھ اور پریجونوں کے بات میں آپ کو سنواتا ہوں ان کے بات سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ فکاس دوبے کے اپرادوں نے لوگ کے مند میں قانون کے پرتی شک کتنا گہرہ کر دیا تھا سسٹم کے پرتی کتنا وشفاس پیدا کر دیا تھا شہیدوں کے پربار بج انہوں نے کہا فکاس دوبے کا انکاؤنٹر اتنی جلدی ہوگا انہیں یقین نہیں تھا لیکن سسٹم کے بیتر بیٹے انہوں کے پہچان ہونی چاہیے جو آپ راجیوں کی مدد کرتے ہیں رکاس دوبے کے انکاؤنٹر سے شہید پولیس والوں کے پریواروں کے زخموں پر آج مرہم لگا ہے شہید سب انسپیکٹر محیش کمار یارف کے بزرگ پتہ بھی آج خوش دکھائی تھی رائے بریلی میں ان کے گھر میں بیٹے کی شہادت کی بات سے سنناٹا پسرا ہوا ہے بیٹے کے جانے کا غم تو ختم نہیں ہوگا لیکن بزرگ پتہ نے کہا کہ آج انہیں سنتوش ملا ہے آج جو ہوا اگر پہلے ہوتا تو ان کا بیٹا زندہ ہوتا ہے شہید سپاہی سلطان کا پریوار چھانسی میں رہتا ہے کانپور میں ہوئے سوٹ آؤٹ میں سلطان کو پوائنٹ 315 بور کی رائیفل سے پانچ گوڑیاں ماری گئی تھی وکاس گینگ کے بدماشوں نے سلطان کی بڑی نرممتہ سے ہتھیا کر دی تھی آج شہید سلطان کے پتہ نے وکاس کے مارے جانے کے بعد یوگی سرکار کو شکریہ کہا آج ہر شہید پولس والے کے پریوار نے ماتا پتہ نے بھائی بہنوں نے یہی بات دہرائی سب نے کہا کہ وکاس دوبے کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا اس کا انکاؤنٹر کافی پہلے ہونا چاہیے تھا دیر ہوئی پر صحیح ہوا بگروگاؤں میں شہید ہوئے سب انسپیکٹر نیبولال کے شریر سے چار بولٹ ملے تھے ان کے پتہ نے شہید بیٹے کے چھلنی شریر کو دیکھا تھا اسی دوکھی پتہ نے آج یوگی سرکار کو دھنیوات دیا انہوں نے کہا کہ جس طرح وکاس کا انکاؤنٹر ہوا اب ان پولس والوں پر بھی ایکشن ہونا چاہیے جو وکاس کے بددگار تھے یہ یوگی سرکار بابو کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں اوک کو سوچیے جو ماتے جو ان کو ساتھ میں ہے جو ماتے ان کے لئے کیا ہوگا یہ پولس کرمیوں والے جو سوچنا دیتے ہیں ان کے لئے کیا ہوگا اوریا میں شہید سپائی راہل دوبے کے پریوار والوں نے آج شانتی حون رکھا تھا دکاس کے مارے جانے کی خبر ملی تو بہن بھاوک ہو گئی شہید راہل کی بہن نے کہا کہ آج صحیح معنی میں ان کے بھائی کی آتما کو شانتی ملی ہوگی مجھے خوش ہے کہ مارا گیا آج کے دن بھی میرے بھائی بھی مارا گیا تھا اور آج کے دن وہ بھی مارا گیا آج میرے بھائی کا شانتی حون ہے اور آج اس کی آتما کو ایکچول شانتی ملے گی وہ مارا گیا ہے یہ تو ان شہیدوں کے پریوار والوں کی بھامنا ہے ان کی درد بھری حواظ ہے جو اپنے کچھ ساتھیوں کی مغبیر کے قرن قداری کے قرن وکاہ دوبے کی گولیوں کے شکار ہو گئے تھے لیکن بکرو گاؤں میں ہوئی مدھرڈ میں کچھ ایسے بھی سپائی ہیں جو خائل ہیں جو موت کے موں سے اس دن پچھ کر نکل آئے تھے آج انہوں نے جب وکاہ دوبے کے مارے جانے کے خبر سنی تو ان کے زخموں پر مرم لگا وکاہ دوبے کی گولی کا شکار سپاہی اجہ کشپ ہوئے تھے انہوں نے کہا اس سٹریٹ شیٹر کے انکاؤنٹر سے پولیس کا اکمال بلند ہوا ہے یہ سب سے ضروری تھا یہ بات صحیح ہے کہ وکاہ دوبے نے جس طرح سے کچھ پولیس والوں کو اپنے ساتھ ملایا انہیں اپنا خبری بنایا کچھ گردار پولیس والوں کے مدد سے آٹھ پولیس کرمیوں کی حتیہ کر دی اس کے بعد سسٹم پر سو سوال تو اٹھا تھا اگر پولیس نہیں بچ سکتی تو اپرادی کو ختم کرے گا جنتہ کو کون بچائے گا پولیس کا اکمال تو کم ہوا تھا اس لیے وکاہ دوبے کی دہشت کیسی تھی اس کے نام سے لوگ کتنا ڈرتے تھے اس کا اندازہ آپ کو وکاہ دوبے کے گاؤں کی تصویریں دیکھ کر ہوگا وکاہ کی موت ہو چکی ہے مارا جا چکا ہے لیکن اب بھی اس کے گاؤں میں سنناٹا ہے گاؤں کے لوگ کچھ بولنے کو تیار نہیں ہیں انہیں لگتا ہے وکاہ دوبے تو مارا گیا لیکن اس کے گینگ کے کچھ میمبرز وہ زندہ ہیں انڈیا ٹی وی کے ریپورٹرز جب اس گاؤں میں پہنچے کیا اندازہ رہا تھا یہ آپ دیکھئے وکاہ دوبے مارا جا چکا ہے لیکن اس کے گاؤں بکرو میں اب بھی اس کا خوف ہے کیونکہ اس کے سبھی ساتھی تو نہیں مارے گئے اب پولس گاؤں کی تلاشی لے رہی ہے تو وکاہ دوبے کے آتنک کے سبوت مل رہے ہیں دیاشنکر نام کے وکاہ دوبے کے جس گریبی کو پولس گرفتار کر چکی ہے اس کی سستے سرکاری راشن کی دکان ہے اس دکان میں راشن کی بوریوں میں بم نکل رہی ہیں صبح جب وکاہ دوبے کے خوف کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ یہاں گاؤں والے بیٹھے ہیں پہلے تو ملتے نہیں تھے آج ملے ہیں تو کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وکاہ دوبے مارا گیا کیا کہیں گے ہم کیا کہیں گے گاؤں میں کس طرح کا وکاہ دوبے کا وقت تو رہا تھا سر ہم یہاں نہیں رہیتے ہیں تو اس رات تھے آپ گھر پہ جب یہ ہوا یہ سو رہے تھے ہم نے آواز آئی تھی سو رہے تھے سو رہے تھے یہ بکرو گاؤں ہیں جہاں وکاہ دوبے کا کلے نمہ گھر اب زمین دوز ہو چکا ہے بکرو گاؤں وکاہ دوبے کی اپراد ایک ستہ کا سینٹر تھا اسی گاؤں میں اس کے کئی گرگے رہتے تھے یہیں سے وہ چوبے پور سائد چار تھانوں کے پولس والوں پر اپنی من مرضی چلاتا تھا اپنے اپرادوں پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ گاؤں کے کچھ گریب لوگوں کی مدد کا ناٹک کرتا رہا لیکن آج وکاہ دوبے مارا گیا تو کچھ لوگ اس کے خوف کے بارے میں بتانے کے لیے آگے آئے تو گاؤں میں خوف تھا ڈرتے تھے وکاہ سے ہاں ڈرتے تھے سب کوئی ڈرتا تھا ساریہ نہیں میں لوگ کر کے جھونڈ نہیں کہیں گے ڈرتے تھے کس بات تھے ایسے ڈرتے تھے کہ میں لوگ کہ آپ آئے ہم سے دمکھانے لگے کوئی تیز آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا نہیں کبھی نہیں اور کس طرح سے دبنگی دکھاتے تھے وہ ملدہ بوئی سے نہیں میں لوگ ان کو دبنگی دکھاتے تھے مگر کانا کر کے ان کی بولت کری تھی یہ گاؤں گواہ اس بات کا کہ وکاہ دوبے کا پکڑا جانا اسے سزا ملنا کتنا ضروری تھا جس کی موت کے بعد بھی گاؤں والوں میں ڈر ہے اس کا آتنک جیتے جی کتنا راہ ہوگا اس کا تو اندازہ لگانا بھی مشکل ہے اور یہ دب دبا اس لئے بنا کہ وکاہ دوبے اپراد کر کے بھی بچا رہتا تھا اگر وکاہ دوبے آٹھ پولیس والوں گھتیا کر کے بھی بچا رہتا کسی جیل میں رہ کر اپنا سامراج چلانے لگتا کبھی پیروڑ پر آ کر لوگ کو تھمکاتا تو لوگ سسٹم پر کیسے بھروسہ کرتے ہیں پولیس کا اقبال کیسے قائم ہوتا اور یہ بات ان لوگ کو خاص طور پر سننی چاہیے جو اس تردانت اپرادے کی موت پر سیاست کر رہے ہیں ان میں سے ایک پرینکا گاندھی کو تو وکاہ دوبے کی موت میں اتر پردیش میں مر چکی کانگریس کو زندہ کرنے کا موقع دکھائی دینے لگا اتر پردیش کانگریس کی پرباری پرینکا گاندھی نے وکاہ دوبے کے انکاؤنٹر پر سوال اٹھائے پھر اشاروں میں کہہ دیا کہ وکاہ دوبے کو پالنے پوسٹنے والوں کو بچانے کے لیے اسے مارا گیا اب وکاہ دوبے کے انکاؤنٹر کے بعد جو آٹھ پولیس کرمی شہید ہوئے ہیں ان کے پریجنوں کو ہم کس طرح سے بھروسہ دلا سکتے ہیں کہ ان کو نیائے مل رہا ہے کہ ان کی شہادت ویرث نہیں ہوئی کانگریس پارٹی کی یہ مانگ ہے کہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج ایک موجودہ جج دوارا ایک نیائے جانچ ہو جو پورے کانپور کانڈ کا پوری طرح سے اس میں جانچ کر کے جو اصلیت ہے وہ جنتہ کے سامنے رکھیں جنہوں نے وکاہ دوبے جیسے اپرادھی کا کی پرورش کی انہیں پالا پوسہ ان کی اصلیت سامنے آنی چاہیے جب تک یہ اصلیت سامنے نہیں آئے گی جب تک جو راج نیتاؤں اور اپرادھیوں کے بیچ سانٹ گانٹ ہے وہ سامنے نہیں آئے گی اس کی اصلیت جنتہ کے سامنے نہیں آئے گی تب تک نیائے نہیں ہوگا پولیس والوں کے جو شہید ہوئے ان کے پریواروں کے بات تو آپ نے سن لی وکاہ دوبے کے انکاؤنٹر کے معاملے میں پرینکا گانڈی کی لائن پر ہی مائیوٹی اور اکلیش آدھو بھی ہیں پرینکا نے تو کیمرے کے سامنے آ کر بیان دیا مائیوٹی اور اکلیش بولے نہیں ٹوٹر پر اپنی بات لکھی اکلیش نے لکھا دراصل ایک کار نہیں پلٹی بلکہ راز کھلنے سے سرکار پلٹنے سے بچائی گئی ہے یعنی سرکار نے کچھ نیتاؤں کو بچانے کے لئے وکاہ دوبے کا انکاؤنٹر کیا مائیوٹی نے بھی سوال اٹھائے انکاؤنٹر کے جانچ سپریم کورٹ کی نگراری میں کرائے جانے کی مانگ کی اور مہاراست کانگریش کے نیتاؤں نے بھی انکاؤنٹر پر سوال پوچھے لیکن مہاراست میں کانگریش کے ساتھ مل کر سرکار چلا رہی شب سے نہ آئے کانگریش کے رکھ کو غلط بتا رہی تھی سنجی راوت نے کہا جس بدماش نے ایک ساتھ آٹھ پولیس والوں کی حدیع کی ہو اس کا یہی انجام ہونا چاہیے وکاہ دوبے کے انکاؤنٹر کو سیاستکتہ ایشو بنانا ٹھیک نہیں ہے ایک ساتھ آٹھ پولیس والوں کی حدیع جس راجج میں ہوتی ہے اس راجج کے سامنے دوسرا کاؤنسا بھی پریائے نہیں ہوتا ہے کہ اس طرح سے انکاؤنٹر کرو اس کو انکاؤنٹر بھونگا اگر کیا ہے پولیس نے انکاؤنٹر چاہے میڑیا ہو چاہے راجنیتک دل ہو چاہے ہمین رائٹس کمیشن ہو کوئی بھی ہو سوالیں کھڑا کرنا چاہیے پرشن ہے اس کے اوپر آپ جانچ کریے ایسے نہیں لیکن آپ اس کی راجنیتی نہ کریں خونکار وکاس طوبے کے انکاؤنٹر پر جو لوگ راجنیتک فائدہ اٹھانے میں لگے ہیں ان سے میں یہی کہوں گا کہ انکاؤنٹر پر سوال اٹھائیں جانچ کی مانگ کریں اس میں کوئی بری بات نہیں لیکن اس پر سیاست بعد میں کر لینا ابھی تو شہید پولیس والوں کے پریوار کے بارے میں سوچیں جن کی اس نے اندردیتا سے ہتیا کی تھی ہم سو کوئی ایک بات تو سمجھنی پڑے گی اور ماننی پڑے گی یہ وکاس طوبے جیسے اپرادی کی نہ کوئی چاہتی ہوتی ہے نہ تھرم نہ کوئی پارٹی ایسے اپرادی تو سب کا استعمال کرتے ہیں اور اسی استعمال کو روکنی کی ضرورت ہے جو لوگ اس بات کو ابھی نہیں سمجھ رہے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وکاس طوبے کتنا خطرنا کا اپرادی تھا اس سماج کے لیے کتنا بڑا خطرہ تھا آج کانپور کے بھیرک بھارٹ شمشان میں وکاس طوبے کا انترم سنسکار ہو گیا جس شخص نے لوگ کو ڈرہ کر دھمکا کر ستا کر اتنا بڑا سامراجی کھڑا کیا ہوا تھا جس کے خوف سے لوگ اس کا نام لینے سے ڈرتے ہوں جس کے آسپاس ہمیشہ درجن لوگ ہتیار لیے کھڑے رہتے ہوں آج اس کی لاش کے آسپاس کوئی نہیں تھا اس کو کندھا دینے کے لیے چار لوگ بھی نہیں ملے جب اس کا پوسٹ مورٹم ہوا تو پریوار کا کوئی آدمی ماں نہیں تھا پولیس نے اس کی لاش کو مورچری سے نکال کر ایمبولنس پہ رکھا پولیس ہی اس کی لاش کو بھیرہ گھاٹ شمچان لے گئی لیکن پریوار کا کوئی ویکتی وہاں نہیں موجود تھا فکاس کی وائف کو لے کر پولیس شمچان گھاٹ پہنچ گیا یہاں الیکٹرک شبدہ گرہ میں وکاس کا انتیم سنسکار کیا گیا فکاس دوبے کے انتیم سنسکار میں نہ پتائے نہ ماں نے اس کا چہرہ دیکھنا پسند کیا ماں نے آٹھ پولیس والوں کے کاتر بیٹے کا چہرہ دیکھنے سے انکار کر دیا پتہ نے کہا کی اس کا وکاس دوبے سے کوئی واسطہ نہیں وکاس دوبے کے انتیم سنسکار میں پہنچے اس کی پتنی رچہ دوبے ضرور صدمے میں ہے لیکن اس نے چلا چلا کر کہا جس نے غلطی کی اسے سزا ملے گی پتی نے گناہ کیا اس کی سزاوں نے ملی پتنی اس بات کو محسوس کر رہی ہے کہ وکاس دوبے نے کتنی بڑی گلتی کی تھی آٹھ پولیس فانوں کے ہتیا کر کے اس کو سزا ملی وہ اس کو بھی ٹھیک مانتی ہے جس وقت وکاس دوبے کا انتیم سنسکار ہو رہا تھا اس وقت اس کے بیمار پتہ چار پائی پر پڑے تھے بڑے ماں باپ کے لئے بیٹی کی موت سے بڑا کوئی صدبہ نہیں ہوتا بیٹا کتنا بھی بڑا گنہگار ہو کتنا بھی کرور ہو ماں باپ کے ساتھ کتنا بھی ظلم کرے لیکن ماں باپ تو بچے کو ماف کر دیتے ہیں اگر بیٹی کی موت ہو جائے تو ماں باپ ٹوٹ جاتے ہیں لیکن سوچیں وکاس دوبے نے اپنے ماں تا پتہ کو کتنا ستایا ہوگا کہ وکاس کی موت کے بعد اس کے پتہ نے کہا وہ بیٹے کے انتیم سنسکار میں نہیں جائیں گے جب انہیں بیٹے کی ضرورت تھی اس وقت بیٹے نے صرف دکھ دیئے وکاس کے پتہ نے کہا کہ بیٹے نے جو گناہ کیے اس کا یہی انت ہونا تھا آپ نہیں جائیں گے انتیم سنسکار میں آپ انتیم سنسکار میں نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے ہم جائیں گے جو ہمارا کہا اگر وہ مانتا تو آج اس دسا کو کیوں پراتھ ہوتا تو وکاس سے آپ بہت پریشان تھے کیا پر وکاس نے ہماری کوئی مددے نہیں کبھی کی کوئی مت نہیں کی اب سیوہ کا سمع ہے تو سیوہ کے سمعے میں بھی جو ہے وہ اگر سیوہ کرتا اور جبکہ اس نے قرار کیا تھا جب جیل میں تھا تو اس نے کہا تھا کہ چتی چھوٹنے کے بعد ہم صرف تمہاری سیوہ کریں گے تو اس نے سیوہ بھی نہیں کی اور دوسرے یہ بوال کر رکھا کہ آٹھ سپاہیوں کو مار دیا جو جگنے اپراد ہے آج اس کا انکانٹر ہو گیا تو آپ کو کیا کہنا ہے اس بات پر آج اس کو مار دیا پولیس نے تو اس پر کیا گیا تو ٹھیک کیا کہتے تو ہاں ہیں ہاں مکمانتری کا یہ کرتا ہے اگر ہر آدمی کی رکشہ نہیں وہ تو سرکار کا آنگ ہی ہے آخر کار وہ ایسا نہ کریں تو کل کو دوسرے لوگ اسی پرکار کے کاری کرنے لگیں گے سارے لوگ کی بات سے سننے کے بعد ایک بات تو صاف ہے ویکاس دوبے کروڑ تھا بربر تھا شاتر تھا اس کرمینل نے اپنے پریوار کا فائدہ اٹھایا اپنی جاتے کا فائدہ اٹھایا کبھی سماجبادی پارٹی کا کبھی بی ایس پی کا تو کبھی بی جے پی کے نیتاؤں کا فائدہ اٹھایا اس نے پورے علاقے میں آتنگ پھلایا زور زبردستی سے چھناپ جیتے پولیس والوں کو مخبر بنا لیا نماباپ کی پرواہ کی نے اپنے بچوں کی جس دن اس نے ڈیوٹی پر گئے پولیس والوں کی حتیہ کی اس دن ثابت ہو گیا کہ اسے کسی کا ڈر بھی نہیں تھا کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ پکڑ جانے کے بعد جیل جاتا تو نہ اس کے خلاف گواہ ملتے نہ ثبوت پولیس والے اس کو سزا دلوانے کے لئے عدالتوں کے چکر کاٹتے رہتے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ پیرول پر آ کر اور پولیس والوں کو نہ مار دیتا اس لئے اس کے انکاؤنٹر پر سوال اٹھانے سے پہلے کہ سوچنا چاہئے ایسے لوگوں کو سزا دلانا کتنا مشکل کام ہے ایسے لوگ سماج کے لئے کتنے بڑے ناسور ہیں اور انہیں اس سزا ملے یہ کتنا ضروری ہے اب میں آپ کو کچھ ایسی تصریریں دکھاتا ہوں جنہیں دیکھ کر آپ کو دکھ بھی ہوگا سنتوش بھی ہوگا اور سسٹم پر گصہ بھی آئے گا ہسپیٹل کے کورونا وارڈ میں بھرتی اپنے پتا کی دیکھبال کر رہے نوجوان بیٹے کو دیکھ کر آپ کو اچھا لگے گا لیکن جب آپ کو بتا لگے گا کہ سترہ اٹھارہ سال کا لڑکا خود کورونا کا پیشنٹ نہیں ہے وہ صرف اپنے پتا کی سیوہ کے لئے ان کو بچانے کے لئے خطرہ مول لے رہا ہے تو آپ کو دکھ ہوگا اور جب یہ پتا چلے گا اس بیٹے کو ایسا کیوں کرنا پڑ رہا ہے تو سسٹم پر گصہ آئے گا جب یہ ویڈیو میں نے دیکھا تو مجھے بھی لگا یہ لڑکا اس طرح کا رسٹیوں لے رہا ہے لیکن جب میں نے اس کی بات سنی تو پتا چلا اس کی مجبوری ہے منی سنگھ راجپوت نام کے لڑکے کے پتا کے علاج پٹنا کے ایک ہسپیٹل میں چل رہا ہے منی سنگھ راجپوت نے ہسپیٹل کے وارڈ سے ایک ویڈیو بھیجا جس میں اس نے مریضوں کا حال دکھایا دکھایا کہ آئیسیو میں دو دن سے مریضوں کے بیچ لاشنے پڑی رہی کوئی اٹھانے والا نہیں نہ ڈاکٹر آ رہے ہیں نہ ڈاکٹر آ رہے ہیں وہ اس حالت میں پتا کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا اس لئے مجبوری میں کرونا وارڈ میں رہ کر خطرہ اٹھا کر پتا کی سیوہ کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک یہ دو دن سے بڑی ڈیٹر بڑی پڑی ہوئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ دو دن سے یہ اتنا برا حال ہے کہ ہم بتانے سے تو ایک یہ بڑی ہے اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ سنچے کی یہاں کہ سیسوسن کیا خرابی یہ کرونا کا لوگ کا ڈر پھیلا رہا ہے کہ یہ کرونا کوئی سے ایسا ہو رہا ہے ہم نے کیا کیا ہے یہ میرے فادر ہے ان کو چھوڑ کر ہم جان نہیں سکتے ہیں ان کو مٹتے ہو چھوڑ کر نہیں یہ ٹھیک ہو کے جائیں گے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہو کے جا سکتے ہیں پر یہ کنڈیسن اتنا سیسوسن خراب کر کے یہاں پر رکھا گیا ہے کہ کوئی انسان آیا تو ڈر کے مارے اپنا چھمتک ہو سکتا ہے یا کچھ بھی اس کو ہو سکتا ہے یہاں پر ڈاکٹر تک نہیں آتے اگر پیسنٹ کا اوکسیجن ڈاؤن ہو رہا ہے آپ اس کمپلینٹ کرو گے اب یہ دیکھ لیجئے یہ پوچھ لیجئے ان سے یہ کوئی ڈاکٹر نہیں کوئی ناس نہیں کوئی سوپر نہیں بس اسی تو ہوتا پڑھے ہوئے ہیں یہ انکل ہے یہ میرے کچھ نہیں لگتے ہیں اس کے بعد بھی انکل کہ میں نے اوکسیجن چینج کرتا ہوں ان کو خیال رکھتا ہوں بولتا ہوں انکل کو چاہیے کیا نہیں چاہیے لیکن نہیں اگر ان کا اوکسیجن ختم ہوتا ہے تو یہ چلاتے ہیں تو مجھے مجبوری ان کا اوکسیجن ٹھیک کرنا پڑتا ہے لیکن آپ نرڈ سے پوچھو کہ میں چلو پاپا کے ٹیوی جاتے خراب ہو رہا ہے تو وہ بلتے ہیں میرے پاس خیٹ نہیں ہم نہیں جا سکتے ہیں آپ لوگ ایسے کر لو مجھے بتا جاتا ہے کہ آپ ایسے کرو آپ وہاں اندر رہو یہاں رہنے لائک ہے مجھے رہنے لائک ہے مجھے کرونا نہیں ہے اگر ہم یہاں رہیں گے تو مجھے ہوگا کیسی مجبوری ہے ہمارے سمبادہ نتیش چندر نے جب دوبارہ منی سنگھ سراجپوس سے سمپر کیا اس سے پوچھا اب وارڈ کا کیا حال ہے کیا مریضوں کے دیکھ پھال اب ہو پا رہی ہے اس نے بتایا لاشیں تو ہٹ گئیں لیکن ڈاکٹرز نرسز کی کمی ہے ڈاکٹرز صرف ایک بار مریضوں کو دیکھنے آتے ہیں جیسے کہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے گی پاپا میں یہ بھی ٹانوال ہے کبھی سے بھی پاپا گا بھی سیف ہے اور جو پیڈیو میں نے بنایا تھا اس پیڈیو کا وہ دونوں جو ڈیڈ بڈی ہے جو ڈیڈ بڈی کل جو تھا جو ڈیڈ بڈی جا چکا ہے جیڈ بڈی یہ بھی ہے نہیں اور پاپا کے ساتھ رہنا میری اس لئے مجھگوری ہے کہ آپ اوکسیزن اوکسیزن پانی ختم ہوتا ہے یہاں پہ کچھ دیکھنے آپ کو آئے گا نہیں کہ اوکسیزن کا پانی ختم ہو گیا ہوا ہے اس کو ڈالا ہے یا پیسٹ کیسا ہے ایک باری دو باری دوکر آتے ہیں سارے دس بجائیں گے یا دو بجائیں گے دیش بھر میں کورونا کے مریضوں کی سنکھیا آٹھ لاکھ کو پار کر دیوالی ہے ظاہر ہے ڈاکٹرز کے اوپر بہت پریشر ہے ان کے سامنے خطرہ بھی بڑا ہے ہسپٹلز میں مریضوں کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے سارے انتظام کب پڑھتے جا رہے ہیں اس لئے کئی بار اس طرح کے شکایتیں ملتی ہیں مریضوں کے پریوار والوں کو ڈاکٹرز کی مجبوری کو بھی سمجھنا چاہیے حالانکہ منیس کی راجپوت جس طرح سے اپنے چذبے سے جس پھاوندہ سے اپنے پتا کی سیوہ کر رہے ہیں وہ قابلیت عریف ہے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ منیو کو اپنا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اگر اسے انفیکشن ہو گیا تو پھر پریوار کو اور زیادہ تکلیف ہوگی اچھی بات یہ ہے کہ اس کی بات سسٹم تک پہنچی اور جو گڑھ بڑی تھی اس میں صدار ہوا اور اب میں آپ کو آندھ پردیش سے آیا ایک پریشان کرنے والا ویڈیو دکھاتا ہوں یا ہسپٹل کے کرمچاریوں نے کرونا کے شکار مریضوں کے لاشوں کو جی سی بی میں ڈال کر ایک ہی گڑھے میں پھیک دیا ان لوگوں کو بھی پتا تھا وہ غلط کام کر رہے ہیں اس لئے انہوں نے رات کے اندھیرے میں یہ گناہ کیا ایک ایمبولینس میں تین لاشوں کو لائے گیا پھر ایک جی سی بی میں ڈالا گیا اور پھر پہلے سے کھو دے گئے گڑھے میں کوری کی طرح لاشوں کو پھیک دیا اب پرشاسن معاملے کی جانچ کرنے کی بات کہہ رہا ہے پہلے اس طرح کی تصویریں کارناتھک سے آئی تھی اس طرح کی حرکت کرنے والوں خلاف ساک ٹیکشن ہونا چاہیے موسیقی